اللہم صلی على سیدنا محمد یا رب صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیب کہ انسان جسے اللہ نے جنت یا جہنم کے لئے پیدا کیا تو یہ دنیا اس کے لئے آزمائش کی جگہ ہے جو صحیح راستے پہ چلے گا ہمیشہ کے لئے کامیاب جو غلط راستے پہ چلے گا وہ ناکام تو صحیح راستے پہ چلنے میں کون کون سی چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں دیکھیں آزمائش اسی کو کہتے ہیں کہ کچھ رکاوٹیں ہوں اور آپ ان کو غبور کر کے منزل تک پہنچیں سیدھے راستے پہ چلنے میں اگر رکاوٹیں ہی نہ ہوتی تو سیدھے راستے پہ چلنا پھر یہ امتحان نہ ہوتا کہ پھر آزمائش نہ ہوتی تو تین بڑی رکاوٹیں ہیں جو انسان کو صحیح ٹریک پہ چلنے سے رکتی ہیں جن میں ایک رکاوٹ میں نے عرض کیا تھا شیطان ہے تمام آسمانی کتابیں تورات انجیل قرآن تمام آسمانی مذاہب اس بات پر متفق ہیں کہ اللہ نے ایک مخلوق پیدا کی جسے جن کہا جاتا ہے اسی میں سے ایک نسل ہے جسے شیطان کہا جاتا ہے جس کا اصل نام ابلیس تھا وہ شیطان اپنے شتونگڑوں کے ساتھ اپنی نسل کے ساتھ مسلسل اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے سے روک دے اس شیطان کا طریقہ واردات کیا ہے یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے وہ دل میں کیسے برائی کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے قرآن نے اس مضمون کو کئی جگہ بیان کیا ہے وہ کیسے لے کے جاتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمُ دیکھیں جب ہم کسی گاڑی میں بیٹھے ہوتے اسے چلا رہے ہوتے ہیں تو ایکسلیریٹر پہ آپ پاؤں رکھیں گے گاڑی چلنا شروع جتنا دمائیں گے گاڑی اتنی سپیڈ سے چلے گی لیکن اگر سامنے رکاوٹیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم جا رہے ہوتے ہیں رکاوٹ آ جاتی ہے یہ سڑک زیر تعمیر ہے ہمارے ہاں یہ ہونا چاہیے سڑک زیر تعمیر رہے گی امام مہدی کے آنے تک اس لئے کہ جو کراچی دیکھ لو جو کھودنا شروع کیا تھا بچپن کی بات ہے یہ اب ہمارے بچے بڑے ہوتے جا رہے ہیں اب بھی وہ کھودی رہی ہیں سڑکیں پھر سڑک جیسے ہی کھدتی ہے نئی سڑک بنی ہے تو وارٹر بورڈ والے آکے کھود دیں گے کہ نئی لائنیں ڈر رہی ہیں بھئی لائنیں پہلے ڈال دیتے سڑک بات میں بنا دیتے اور میں اکثر ایک بات بتاتا ہوں نا گورنمنٹ کے کام کیسے ہوتے ہیں تین آدمی دو آدمی کسی نے دیکھا گڑا کھود رہے ہیں ایک کھڑا کھودتا ہے جو مٹی باہر نکلتی ہے دوسرا اس کھڑے میں دوبارہ مٹی ڈالتا ہے ترتیب سے یہ کام ہو رہے ہیں بڑی ایمانداری سے یہ کھڑا کھود رہے ہیں جیسے ہی کھڑا کھود کے تیار ہوتا ہے ایک آتھ گھنٹے بعد ایک بندہ آتا ہے وہ اس کھڑے میں مٹی ڈال کے چلا جاتا ہے ابھی کوئی باہر سے آیا ہے وہ انگریز تھا انگریز کو تحقیق کا شوق تو بہت ہوتا ہے نا ایک انگریز جلیبی کی دکان پر کھڑا ہوا جلیبی کو بہت غور سے دیکھ رہا تھا جلیبی والے نے بولا کھانا ہے تو کھانا ہی تو نکل دیکھ کیا رہا ہے کہتا ہے یہ ایسا پائپ ہے جس کا دونوں طرف سے مو بند ہے اس میں شیرہ گیا کہاں سے اس کے اندر جو شیرہ ہے نا دونوں طرف سے اس کا مو بند ہے اس پائپ کے اندر شیرہ گزڑا کیسے ہے تو تو اس انگریز نے پوچھا کہ یار ایک آدمی کھڑا کھود رہا ہے گھنٹے بعد آکے دوسرا اس کو بند کر دیتا ہے یہ ماجرہ کیا ہے اس بندے نے بتایا کہ گورنمنٹ نے درخ لگانے کا ایک پروجیکٹ دی آئے اس میں اس کے ذمہ کام ہے گھڑا کھودے گا ایک آدمی کے ذمہ کام ہے اس میں پودا رکھے گا تیسرے کے ذمہ ہے وہ مٹی ڈالے گا تو دوسرا والا چھٹی پہ گیا ہوئے ہیں یہ دونوں اپنا کام کر رہے ہیں جس کے ذمہ گھڑا کھودنا ہے وہ گھڑا کھودتا ہے دوسرا ٹائم پہ آکے مٹی ڈال کے چلا جاتا ہے جس نے درخ لگانا تھا وہ کہاں ہے وہ چھٹی پہ سمجھ لیں یہ ہوتے ہیں گورنمنٹ کے کام الحمدللہ سن گورنمنٹ کے اس سے بھی زیادہ اچھے کام ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے سب کی بات نہیں کر رہا اچھے لوگ بھی ہیں پیپس پارٹی میں وہ بیٹھے ہوئے بھی ہیں سامنے پیپس پارٹی زیادہ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک سیٹ ہے اس میں ایک سے زیادہ آدمی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے لیکن اس سیٹ کے لیے بندے پچیس رکھے رہے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے پانچ دن کے لیے ٹرانسفر ہوتا ہے پانچ دن کے لیے ایک بندے کو کسی سیٹ پہ بٹھا دیا پانچ دن بعد ٹرانسفر ابے بھائی پانچ دن کے لیے کیوں بٹھایا تھا وہ پانچ دن میں اس نے اتنا چھاپ لیا ہے کیونکہ اس کو جتنے پیسے اس نے دیئے تھے نا مطالقہ افسر کو اس میں پانچ دن کے سیٹ ہی ملے گی آپ کو پانچ دن میں اب آپ جتنا نوٹ چھاپ سکتے ہو چھاپ انشاءاللہ پاکستان بہت جلد ترقی کرے گا آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تو یہ اگر حالات رہے یعنی گورنمنٹ کا آفسر سیٹ خریدتا ہے کہ میرا وہاں ٹرانسفر کرا دو چونکہ وہاں نوٹ زیادہ بنا سکتا ہوں بھائی تمہیں ایک مہینہ میں تو تم اربوں روپے بنا لوگے سر پانچ دن کے لیے دے دو اس کے اتنے پیسے لے لو یہ سیٹ اپ ما شاءاللہ چل رہا ہے الحمدللہ اور بلوچستان اور سندھ میں ہمیں لوگوں نے تصویریں بھیجی ہیں پرنسپل بھی ہے جو بھاری تنخواہ لے رہے ہیں اسکولوں میں ہیڈ ماسٹر ہے جو بھاری تنخواہ لے رہے ہیں ٹیچرز تنخواہ لے رہے ہیں اسکول کی مینٹیننس کا الاؤنس مل رہا ہے سب چیزیں ہیں سوائے اسکول کے سوائے اسکول کے اسکول نہیں ہے لیکن الحمدللہ میں جب تھر گیا تھا بھی وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ میں نے وہاں گورنمنٹ کے اسکولوں کی ویڈیو بنائی ہے کہ گورنمنٹ کے جو امپلائز ہیں ان اسکولوں میں وہ کتنی بھاری بھرکم تنخواہ لے رہے ہیں لیکن اسکول مارکیٹ سے شارٹ ہے اور ایک جو ہیولا سا بنا ہوا ہے وہ میں دکھائے اس میں یہ یہ اسکول تو دو تین گدے گھوم رہے تھے ہم نے کہا انہی کو کرسی پہ لاکر بٹھا تو کچھ تو محول بنے نا اسکول کا خیر یہ تو قصے چلتے رہتے ہیں تو میں یہ اس کر رہا تھا کہ شیطان کا طریقہ واردات کیا ہوتا ہے قرآن کہتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ شیطان آپ کے عمل کو آپ کی نظر میں مزین کر دیتا ہے ہمارا ضمیر ہمیں کہتا ہے کہ یہ اچھا ہے یہ کر لو یہ برا ہے یہ مت کرو انسان بیسیکلی فطری طور پر اچھا پیدا ہوا ہے حدیث میں آتا ہے اَكُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ ہر بچہ نیچر پر پیدا ہوتا ہے فطرت پر اسلام پر اچھائی کے جذبے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اس کے باپ دادا اسے خراب کر دیتے ہیں محول خراب کر دیتا ہے تو اللہ نے بائے نیچر ہمیں اچھا بنایا ہے کیونکہ ہم آدم علیہ السلام کی اولاد میں اور آدم پیغمبر تھے اور پیغمبروں کو گناہوں سے نفرت ہوتی ہے اگر غلطی ہو جائے تو جب تک وہ منا نہیں لیتے اس وقت تک ان کو سکون نہیں ملتا تو شیطان کیا کر رہا ہے اس برے عمل کو جس کی طرف آپ کا ضمیر ملامت کر رہے ہیں یہ مت کرو شیطان اس پہ لیبل لگا دے گا اس میں کوئی برائی بولو نہیں ہے آپ نے آج کل ایک نعرہ سنا ہوگا جو ہمارے بہت سے لبرل لوگوں کا نعرہ ہے وہ اپنی برائی نہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں ایک صاحب یورپ سے آئے مجھے کہنے لگے کہ یہاں پاکستانیوں میں منافقت بہت ہے گوروں میں منافقت نہیں ہے کیسے بھائی کہنے یار وہ جیسے اندر سے ہیں ویسے باہر سے وہ اگر زنا کرتے ہیں تو بتاتے ہیں بھائی ہم زنا کرتے ہیں وہ اگر شراب پیتے ہیں تو بتاتے ہیں ہم روزانہ اتنے پیک بولو نا اتنے پیک ہیں ہمارے ڈیلی کے ہیں وہ اگر ہومو سیکشوالیٹی کے کی طرف کسی کی رغبت ہے تو بتاتے ہیں بھائی مجھے میل کی فی میل کی طرف رغبت ہی نہیں ہے میں تو میل کہا دی ہوں تو اس سے وہ یہ سمجھانا چاہ رہے تھے کہ ان میں منافقت بولو نا نہیں وہ جو ہیں جیسے ہیں نظر آتے ہیں میں نے کہا اس کو منافقت نہیں اس کو بغیرتی کہا جاتا ہے it is called بغیرتی کہ آپ برائی پہ اتنا ڈٹ گئے ہو کہ آپ کو شرم بھی نہیں آ رہی یہ بتاتے ہوئے کہ میں یہ گند کرتا ہوں دیکھو شیطان کیسے برے عمل کو مزین کر دیتا ہے ہونا تو یہ چاہیے آپ میں کوئی گندگی ہے تو پھیلاؤ تو نہیں نا اس کو توبہ کرو اللہ کے سامنے اللہ میں غلط ہوں معاف کر دے چھپاؤ اس کو اسلام اس کو دنیا کے سامنے بیان کرنے کی اجازت نہیں دیتا کیونکہ برائی کو بیان کرنے سے برائی پھیلتی ہے شرم آنی چاہیے آپ کو اگر آپ کو لڑکوں کا مازاللہ شوق ہے آپ چرس پیتے ہو آپ شراب پیتے ہو اچھا کہاں میں دنیا کو بتا رہے ہو اگر آپ میں منافقت نہیں ہے تو آپ جو مخلوق کے حقوق میں حق تلفی کرتے ہو وہ بھی برائی ہے وہ بھی دنیا کو بتاؤ پھر پھر صرف شراب اور زینہ کا کیوں بتا رہے ہو آپ بولو میں نے اس دن فلان سے معاملہ کیا تھا پیسے پی گیا تھا میں اس کے میں منافقت نہیں ہوں میں پیتا ہوں تو بتاتا ہوں یہ کام نہیں کوئی گورہ بھی نہیں کرے گا یہ کام اس لئے کہ آپ کی مارکٹ ویلیو ختم لوگ آپ سے معاملات چھوڑ دیں گے بڑی بڑی کمپنیاں اپنے عیب چھپاتی ہیں جو لوگوں سے ڈیلنگ ہو رہی ہے ان کی کسی کمپنی میں کوئی جیسے کمپنی میں لال بیک نکلایا تھا دوائی سے ایسا ہوتا رہتا ہے ایک جووس کی کمپنی سے چھپکلی دریافت ہوئی تھی میں نام نہیں لوں گا جووسوں کی کمپنیوں کے کس سے ہوا تھا ایک نئی ٹینشن کھڑی ہو جائے گی ہمیں یاد ہے بچپن میں ہمارے بچپن میں ایک جووس کی کمپنی تھی تو کوئی بندہ وزٹ کے لیے گیا تو وہاں لال بیک تھی یہ چھپکلی اس ٹائپ کی بارال دونوں ہی کوئی کھانے کی چیز نہیں تو کوئی چھپکلی دریافت ہو گئی اس میں سے مریوی یا تو مار کے ڈالی تھی یا چھپکلی جووس پینے گئی ہو گی گیٹ کی پر نے روکا نہیں ہوگا اس کو چوکیدار نے تو یہ آئے دن ہوتا رہتا ہے اب آپ بتاؤ کمپنیاں فوراں چاہے وہ گوروں کی کمپنی ہو چاہے وہ جاپانیوں کی ہو چاہے وہ امریکیوں کی یا فوراں ایکشن لیں گے کی نہیں لیں گے ایکشن دو طرح کے ایک تو اس کا بھی ایکشن کے آئندہ یہ نہ ہو دوسرا یہ خبر پبلک میں وائرل نہ ہو ان کو پتہ ہے سارا بزنس بیٹھ جائے گا بھائی دھمکیاں دینے پہ آ جائیں گے کہ یہ ویڈیو کس نے لال بیک کی ویڈیو کس نے بنا کے ڈالی ہے پیسے دینا شروع یار ایک کروڑ لے لو اس ویڈیو کو وائرل ہونے سے روک دو یہ بھی تو منافقت ہے اگر آپ منافق نہیں ہیں تو آپ کہیں لال بیک نکلا ہے تو نکلنے دو ہم جیسے اندر سے ویسے باہر سے بلکہ وہ پرانی پرانی تحقیق کہ ایک دفعہ آپ لال بیک کی بات کر رہے ہو ایک دفعہ چوہاں نکلا تھا یہاں سے ہم منافق نہیں ہیں جیسے ہم اندر سے ویسے ہی باہر سے آپ کہیں گے یہ کیا کیا نکل رہے ہیں تو میرے بھائی بازار کی چیزیں کھاؤ بھی اور پیو بھی اور صحت کا بیڑا ذرک کرو ہمیں نہیں پتا کیا کیا ہو رہے پاکستان دیسی چیزیں دیکھو ہمارے تو وہ بیٹھے ہیں محمود بھائی انہوں نے ہمیں ہرن بھی کھلا دیا لائسنس ہے ان کے پاس اور پتہ نہیں کیا کیا ایک دن ان کے گھر میں یہ دعوت تھی ہم جب مولوی بنے نا مدرسے میں تو ہمیں سب سے بڑا تانہ یہ دیے جاتا تھا کھاؤ گے کہاں سے سب سے بڑا تانہ کیا تھا بھائی ہمارے سیٹیفیکیٹ کی تو دنیا میں کوئی ویلیو نہیں ہے نہ کوئی جوب ملتی ہے اس پہ نہ کوئی بزنس ہو سکتا ہے اس پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا یہ مولوی سیٹیفیکیٹ ہے یہ کیا ہے فلاں اندارے سے مولوی بنائے تو لوگ تانہ دیتے تھے دو تانہ ایک شادیوں کا تانہ وہ تو میں کئی دفعہ ریپورٹ پیش کر چکا ہوں ایک تانہ کھاؤ گے کہاں سے تو میں جب ان کے گھر گیا انہوں نے میری دعوت کی تو دعوت میں بٹیر خرگوش ہرن تیتر وہ پتہ نہیں کون کون سے جانور تو مجھے وہ یاد آ رہا تھا پرانا دور کہ ہمیں تانہ ملتا تھا کہ کھاؤ گے کہاں سے تو ان کی دعوت میں ہم نے کہا کھائیں کیسے کیا کھائیں اور کیا چھوڑیں اچھا لوگ مولویوں کو ایک طرف یہ تانہ دیتے ہیں کہ کھانے کو کہاں سے ملے گا دوسری طرف کہتے ہیں کھاتے بہت ہیں تضاد ہے یا نہیں کھاتے بہت ہیں اور نہیں کھاؤ تو ناراض بھی ہوتے ہیں یہ گن پوائنٹ پہ اللہ کھلا رہا ہے مولویوں کو تیرا باپ بھی کھائے گا بھئی پیٹ خراب ہے نہیں کھایا جا رہا بس ہرن کی پوری چانپیں ہم نے ختم کر دی ہیں بٹیر کی ہمیں طاقت نہیں ہے تیرا باپ بھی کھائے گا ایسے اسٹائل ہوتے ہیں لوگ یہ ہم نے آپ کے لئے بنائے تو اپنے بچوں کو مولوی بناو کھانے کے لئے نہیں دین کی خدمت کے لئے خدمت کریں گے رسط خود آئے گا انشاءاللہ کسی حافظ کو آپ نے کبھی خودکشی کرتے دیکھا بیروزگاری کی وجہ سے قاری صاحب کو حافظ کو یا کسی مولوی کو نہیں بھی نہیں حالکہ مولویوں کی تنخواہیں بچاروں کی کتنی تھوڑی تھوڑی ہوتے ہیں پھر بھی میں نے مولوی سارے خوش ہی دیکھے ہیں سارے خوش دیکھے ہیں اس لئے کہ چاہے کیسے بھی گڑھ بڑھو لیکن ایک چیز انسان کو موٹیویٹ کرتی ہے اصل کیا ہے آخرت اتنا سکون دیتی ہے انسان کو یہ چیز کہ انسان خودکشی کی طرف نہیں جاتا تو میں وہ عرض کر رہا تھا دیکھو شیطان کیا کر رہا ہے عمل کو مزین اب گورے گلفرینڈ رکھتے ہیں بتاتے ہیں کیونکہ یہ بیماری اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب انہوں نے کہا یار اس برائی کو برائی سمجھنا چھوڑو دو چھوڑو دو اس کو برائی سمجھنا یہ کومن ہو چکی ہے اعتراف کرو کب تک چھپائے گا آدمی شراب اور یہ سب برائیاں تو بعض دفعہ شیطان کیا کہتا ہے حدیث میں آتا ہے ایک شخص رات کو چھپ کے برائی کرتا ہے اللہ نے اس پہ پردہ ڈالا ہوا تھا اس انتظار میں تھا کہ یہ توبہ کرے گا تو میں معاف کروں گا آئندہ کے لئے ارادہ کرے نہیں کروں گا لیکن وہ صبح اٹھ کے اپنا گناہ لوگوں سے بیان کر دیتا ہے بخاری کی حدیث میری ساری امت قابل معافی ہے لیکن جہار جہار کا مطلب جو اپنے گناہ کو خود ایکسپوز کر رہے ہیں خود فخر سے بتا رہے ہیں یہ قابل معافی نہیں ہے اس لیے کہ اس کو تو ندامت ہی نہیں ہے جس کو ندامت ہوتی ہے وہ تو چھپاتا ہے اس کو پتہ ہے میری عزت ختم ہو جائے گی لیکن آپ اس میں عزت محسوس کر رہے ہو جرم بھی کیا اور اس جرم میں عزت محسوس کر رہے ہو تب ہی تو لوگوں کو بتا رہے ہو آپ جس چیز میں انسان کو شرم آتی ہو بتاتا ہے لوگوں کو کھلے آم بتا رہے ہیں آج نوجوانوں میں یہ بہت ہو گیا ہے لڑکیوں سے دوستیاں زناں بتا رہے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کو بیٹھ کے شو مار رہے ہوتے ہیں بھئی آپ پھڑا قصے کر رہے ہو خدا سے آپ جنگ لڑ رہے ہو آپ کو نہیں بتا کہ اس نے آپ کو پیدا کیا اور اس نے آپ پر اس عمل کو حرام کر دی ہے اسے کتنا غصہ آئے گا کہ تو ایک تو کر بھی رہے اور فخر سے لوگوں کو بتا بھی رہے اور اس سے پھر لیبل کیا لگا رہے ہیں میں منافق نہیں ہوں جیسا میں اندر سے ہوں ایسا باہر سے تو یہ برائی پہ شیطان نے کیا لیبل لگا دیا بولو اچھا ہی یہ صبح شام اس کی اتنی مثالیں ہیں نا کہ اگر میں وہ مثالیں دیتا رہوں تو کئی ہفتوں اسی پر بیان ہوگا میں مثالیں اس لیے دیتا ہوں کہ ہم میں سے اگر کوئی یہ جرم کر رہا ہے تو اسے اندازہ ہو جائے کہ بھئی یہ برائی ہے جس پہ شیطان نے اچھائی کا لیبل لگا دیا ہے غیبتیں آج کل اسی نیت سے ہوتی ہیں بعض صورتوں میں غیبت جائز ہے آپ کسی کی برائی کسی کے سامنے کرتے ہیں تاکہ اگلا اسے ہوشیار رہے برائی بھی وہ والی کرتے ہیں جس سے اس کو نقصان ہو سکتا تھا یہ نہیں کہ سارا ہی کچھا چھٹا کھول کے رکھ دیا اس کا مثال کے طور پر ایک آدمی لین دین میں دو نمبر ہے لین دین میں کیا ہے دو نمبر آپ نے دیکھا وہ کسی سے لین دین کر رہے آپ کو پتائے کہ یہ اس کو نقصان پہنچائے گا تو آپ نے اس دوسرے آدمی کو جا کے بتا دیا بھائی اس سے ہوشیار رہنا یہ بہت سے محلے والوں کے پیسے کھا کے بیٹھا ہوا ہے تو یہ غیبت جائز ہے کیونکہ آپ اس میں کسی کو نقصان سے بچا رہے ہیں یہاں تک ٹھیک ہے لیکن شیطان کیا کرتا ہے ہر برائی ہر غیبت پہ لیبل کیا لگا دے گا اچھا ہی کہا کہ یار یہ تو میں ضرورت کی وجہ سے کر رہا ہوں یار یہ تو اصل میں ایکچولی مسئلہ یہ تھا وہ آپ کی اپنی ٹھرک ہوتی ہے اپنا بغض ہے دوسرے کو زلیل کرنا ہے لیبل شیطان نے کیا لگا دیا معاشرے کی ضرورت سوسائٹی کی ضرورت وہ اپنی ٹھرک پوری کر رہا ہے آدمی بھائی اگر ایک آدمی لیندین میں صحیح نہیں تو اتنا بتا دو لیندین میں صحیح نہیں پورا ہی کچھا چھٹا کھول کے رکھ دیتے ہیں ہر ہر چیز میں سمجھتا ہوں اس زمانے میں سب سے مشکل کوئی گناہ ہے نا جس سے بچا جائے جس سے بچنا سب سے مشکل ہے وہ شاید غیبت ہے چار آدمیوں کا نوالہ حلق میں اس وقت تک اترتا نہیں ہے جب تک پانچوے کی برائی بولو گھروں میں خواتین کہتی ہیں اگر ہم غیبت ہی نہ کریں تو پھر کیا کریں سارا دن ہم بھئی باتیں کرنے کے لئے ہی ہوتا ہے فلانی نے یہ کر دیا ڈمکانی نے یہ کر دیا تیری ماں یہ کر دیا تیرا مامو ایسا ہے تیرا چاچا ایسا ہے بھئی آپ سارا دن غیبتیں کر کے ٹائم پاس کر رہے ہو تو اچھائیاں کر کے بھی تو ٹائم پاس ہو سکتا ہے نا فلان کے بارے میں اگر کچھ برائی ہے تو کچھ اچھائی بھی ہوگی وہ اچھائی کر کے ٹائم پاس کر لو دنیا میں کیا اچھے لوگ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے ہیں بولو نا کیا ہو گیا اور اس زمانے میں یہ بات کرنا کہ غیبت کے بغیر ٹائم نہیں گزرتا تو یہ تو ویسے ہی فضول ہے اس زمانے میں تو اتنے کرنے کے کام ہیں کہ آپ وہ کریں گے تو آپ کے پاس ٹائم بچے گئی نہیں میں بار بار اس وقت تو کہتا ہوں گھر میں مرگیاں پال لو ان کے انڈے چیک کیا گروہ روزانہ کوئی انڈا کوہ تو نہیں کھا گیا اس سے کم از کم غیبت سے تو بچے رہو گے نا غیبت سے تو بچے رہو گے کوئی کرنے کے دیکھو خوب سمجھ لو انسان جو کہتا ہے نا کہ میں فارغ ہوں فارغ دنیا میں مردوں کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے صرف مردیں ہیں جو بڑے آرام سے تمیز سے جس کروٹ پر لٹاؤ گے وہ بچارہ کروٹ بھی چینج بولو نہیں کر سکتا وہ کروٹ بھی چینج نہیں کر سکتا جب تک مرا نہیں ہے انسان وہ فارغ نہیں ہے اس لیے کہ آپ اگر جسم سے کچھ بھی نہیں کر رہے آپ کا دماغ پھر بھی کر رہا ہے وہ چلتا رہتا ہے مجھے ایک بات بتاؤ ایک آدمی بیٹھا ہوا پلاننگ کر رہا ہے کہ ڈالر کیسے کم کیا جائے پیٹرول کو کیسے یہ میں ایسی مثال دے رہا ہوں جو مارکیٹ میں ہے ہی نہیں کیونکہ ہمارے حکمرانوں میں سے کوئی بھی میرا خیال ہے اس کے غور نہیں کر رہا ہے کوئی اور مثال لے لیتے ہیں آپ بیٹھے وے پلاننگ کر رہے ہو دماغ لڑا ہے بھائے آپ نے کچھ بھی پلاننگ کر رہے ہو اپنے فیوچر کی پلاننگ کر رہے ہو یار میں پیسے کیسے کماؤں یار میری بائیک ہے اور پیٹرول دو سو تک پہنچ رہا ہے میں کیا کروں میں کیا سیلینڈر لگوالوں اس میں شمسی توانائی سے چلاوں یا بائیک بیش کے کبارہ والے کو دے دوں کیا کروں یہ لوگ سوچ رہے ہیں بہت سے اب آپ بیٹھے بیٹھے سوچ رہے ہو سوچ رہے ہو لوگ کیا سمجھیں گے آپ کیا ہو فارغ ہو نا یہ سمجھیں گے لیکن آپ فارغ بہت مصروف ہو گیا اس دوران کسی کا فون آیا اس کو سنا دو گے یار میں اتنی امپورٹ اچھوتی سادی کا سوچ رہے ہو فرض کر لو اب سمجھ میں آئے گا ویسے سمجھ میں نہیں آرہا تھا سوچ رہے ہو یار دوسری شادی کا سوچ رہے ہو آپ بیٹھے یار کیسے کریں مفتی صاحب کے اتنے بیانات سن لیے لیکن ہمت نہیں ہو رہی یار گھر میں جب بات کرو ایک عذاب کھڑا ہو جاتا ہے بچے باغی ہو جاتا ہے انتہائی امپورٹنٹ میٹر پہ آپ سوچ رہے تھے اچانک کوئی آگیا اور وسیم بھائی السلام آپ کو غصہ آئے گا نا اب میں مسروف آدمی ہوں یار ابھی میں نتیجے تک پہنچنے ہی والا تھا اور تو نے سارا میرا پلین برباد کر دیا یا ہو گئی آپ اب نبھانا کیسے اس پہ غور کر رہے ہو پڑے ہو رہے ہیں گھر سے بھاگے ہو موس وانٹڈ بنے ہو سسرال تھانے گیا ہو کیس کر رہے ہے کوٹ میں آپ بیٹھے ہو لوگ سمجھیں گے فارغ ہو لیکن آپ فارغ نہیں ہوگے کیونکہ دماغ آپ کا بلکہ آپ مصروف ترین آدمی ہوگے اس وقت انتہائی مصروف تو خوب سمجھ لیں انسان کبھی بھی فارغ نہیں ہوتا جو سوچ رہا ہے نا وہ فارغ نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کام کی چیز نہیں سوچتے تو بیکار چیزیں آپ کا دماغ سوچنا شروع کر دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں فارغ آدمی ہے حقیقت میں وہ فارغ نہیں ہوتا بیکار باتوں میں اپنے دماغ کو کھپا رہا ہوتا ہے صبح اٹھے کوئی کام دھندہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو سوچنا شروع کرتا ہے چاہے پیوں یا گھٹکہ کھاؤں یا سگرٹ پیوں یہ سوچتا ہے پھر گھٹکے کی دکان پہ جا کے بیٹھ جائے گا پھر وہاں سوچتا رہے گا گھٹکہ بھی کھا لیا اب کیا کروں چلی یار فلاں کی غیبت شروع کر دے بھے وہ ایسا ہے بھے وہ یوں ہے بھے وہ فلان ہے پھر کہیں اٹھکے آئے پھر آپ نے اسنوکر کلب چلے گئے وہاں ڈبو کھیل رہے ہیں اسنوکر کھیل رہے ہیں تو یہ سارا دن حتیٰ کہ آپ تھکھار کے لیٹ گئے لیٹنے کے بعد بھی کیا ہوتا ہے سوچتا رہے گا سوچتا رہے گا اس سے پتہ چلتا ہے بھائی جس کو ہم فارغ کہتے ہیں وہ بھی حقیقت میں فارغ نہیں ہے بلکہ انسانوں کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو اپنی زندگی کو مفید کاموں میں کھپا دیتے ہیں جو نہیں کھپاتے وہ خود بخود غیر مفید کاموں میں کھپنا شروع ہو جاتے ہیں اگر ہمارے پاس فارغ ہونے کا آپشن ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں نہ اچھا کرو نہ برا کرو فارغ زندگی گزارو آپ چلو یہ بھی برائی سے تو بچ جاؤ گے نا لیکن ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے اچھا نہیں کرو گے تو خود بخود برا ہونا شروع ہو جائے گا خود بخود آٹومیٹکلی برا ہونا شروع ہو جائے گا ہم سے اکثر نوجوان پوچھتے ہیں یہ برائی نہیں چھوٹتی یہ برائی نہیں چھوٹتی ہم کہتے ہیں تمہارے پاس برائی کا ٹائم کیوں ہے آپ اگر بیٹھے بیٹھے بولو گے میں یہ برائی چھوڑ دوں میں یہ برائی چھوڑ دوں میں یہ برائی چھوڑ دوں نہیں چھوٹے گی کبھی بھی آپ اپنے آپ کو مصروف کرلو اچھے کام میں جب اچھے کام میں مشغول ہو جاؤ گے تو آٹومائٹیکلی وہ چھوٹ جائے گی آپ سے آپ اپنے آپ کو پوزیٹیف ایکٹیوٹیز میں مصروف ہی نہیں کر رہے پھر یہ تمانائے رکھنا کہ میں برائی سے بچ جاؤں میرا دماغ ہمیشہ پوزیٹیف سوچے میرا میں غیبت سے بچ جاؤں یہ بیکار قسم کی باتیں ہیں اس پر عمل نہیں ہو سکتا کسی نے کتنا خوبصورت جملہ کہا ہے جس کی اپنی کوئی پلیننگ نہیں ہوتی وہ کسی دوسرے کی پلیننگ کا حصہ بن جاتا ہے دیکھو گھٹکا کمپنی کی ایک پلیننگ ہے تمباکو کمپنی گھٹکا کمپنی چرس ہیروئین یہ جتنا بزنس کرتے ہیں ان کی ایک پہلے سے پلیننگ ہے کہ ہم نے سب کو چرسی بنا کے پیسہ کمانا ہے ہے یا نہیں سب کو گھٹکے پہ لگا کے ہم نے کیا کرنا ہے پیسہ کمانا ہے اب آپ بغیر پلیننگ کے سوئے بغیر پلیننگ کے ٹائم گزار رہے ہو تو جا کے سیدھا گھٹکا کھاؤ گے کی نہیں کھاؤ گے تو اس کا مطلب اب یہ آپ کسی اور کی پلیننگ کا حصہ بن گئے کی نہیں بن گئے گھٹکا کھا کے اپنا اپنی صحت برباد کر رہے ہو اور اس صحت برباد کرنے کے پیسے گھٹکے والے کو دے کے اس کی پلیننگ کو کامیاب بنا رہے ہو تو آپ سے بڑا بے وقوف پھر دنیا میں کوئی ہوگا بہت مشکل گھٹکا نہیں کھا کے آئے نا مجھے لگ رہا ہے بھی جمعہ سے پہلے مو ساف کر کے آئے گھٹکا کھایا ہوا ہوتا ہے یہ بات فوراں سمجھ میں آ جاتے ہیں جو گھٹکے کے عادی ہیں ان کو گھٹکا مو میں رکھے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی ہے گھٹکے والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو سگرٹ والوں سے ہم کہتے ہیں چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو چرس والوں سے کہتے ہیں چھوڑ دو وہ کہتے ہیں ہم چھوڑتے ہیں تو ڈپریشن میں جاتے ہیں یہ وہی ہے شیطان نے برے عمل کو کیا کر دیا مزیر بھائی چھوڑنے سے ڈپریشن میں اس لیے جاتے ہو کہ چھوڑتے نہیں ہوں پھر کھا لیتے ہو اور کھانے کی عادت تم نے خود ڈالی ہے اگر کھاتے ہی نہیں تو نہ ڈپریشن میں جاتے اور نہ اس کے کھانے کی ضرورت پیش آتی اب تو جتنا کھاؤگے یہ ڈپریشن اتنا زیادہ بڑھے گا کیونکہ نیکوٹین یا کیفین یا جتنے بھی نشے کی چیزیں ہیں ان میں آپ جب چند دنوں تک کھاتے ہیں تو آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں پھر وہ اثر کرنا چھوڑ پھر ایک پڑھیا کے بجائے آپ کو کتنی کھانی ہے دو پڑھیا کھانی بڑھیں گی آپ کو دو سے پھر چار پہ آوگے پھر سیٹ ہی پڑھیا پہ ہو جاؤگے آپ پراتھے پہ آپ بیان کر لو آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا آپ بریانی کے فضائل بیان کرو آپ کی سمجھ میں نہیں آپ دمبے کی چربی کے فضائل بیان کرو نہیں آئے گا آپ گھٹکے پہ بات کرو گے اور آپ کی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جائیں گی تو یہ جو غلط چیز پہ سیٹ کیا ہے آپ کو یہ تو آپ نے خود کیا ہے اپنے آپ کو اب اس کا علاج یہ ہے علاج یہ ہے کہ جیسے برائی کرنے سے برائی کی عادت پڑتی ہے چھوڑنے سے چھوڑنے کی عادت پڑھ جاتی ہے جو کام کر کے برائی کا اپنے آپ کو عادی بنایا ہے اس کا ریورس کر لو تو عادت ختم ہو جائے گی لیکن اتنی سی بات بھی شیطان سمجھانے نہیں دیتا وہ کہتے ہیں یہ فضل قسم کی بات ہے جو کام کر کر کے اس کام کے کرنے کے عادی ہو گئے ہو چھوڑ چھوڑ کے اس کام کے چھوٹنے کے عادی ہو جاؤ گے آپ سمجھ میں نہیں آری میرا خیال بعد یہ جو ہمارے ہاں بعض نفسیاتی ڈاکٹر نہیں کر رہا وہ کہتے ہیں غصہ جب آئے تو جاری کر دو تھنڈے ہو جاؤ گے ورنہ غصہ برداشت کرنے سے صحت کو نقصان ہوتا ہے یہ بالکل غلط ہے اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف وہ ڈاکٹر آپ کی وقتی کیفیت کو دیکھ رہا ہے کہ غصہ جاری کرنے سے آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے غصہ آرہا تو نا شریعت کیا کہتی ہے پی لو اس بھونٹ کو لیکن اس وقت میڈیکلی تھوڑا سا نقصان ہوگا پینے سے کیونکہ آپ نے اپنے آساب پہ بوجھ ڈالا میڈیکلی اس وقت اس غصے کو نکال دو گے تھنڈے ہو جاؤ گے جیسے گھر آئے دیکھا کھانا نہیں مل رہا لاتے مارنا شروع کی کرسی اٹھا کے پڑا وہاں پھیکی گلاس اٹھا کے جیسے توڑتے ہیں لوگ ایک کیس آیا میرے پاس ایک آدمی کی بیوی نے کہا یہ گھر میں اس نے توڑ پڑ بہت کر دی ہے غصہ جب بھی آتے چیزیں توڑتا ہے میں نے کہا کیوں توڑتا ہے کہہ رہا بیوی پہ کو کبھی نہیں مارا میں نے بیوی کو میں نے کبھی نہیں مارا چیزوں پہ نکالتا ہوں غصہ کہہ رہا تو اپنا نقصان کرو چیزیں خرید کے لئے آتا ہوں دوبارہ میں تو میں نے اس خاتون سے کہ اتنا اچھے میئے آج کل مارکریٹ سے شارٹ ہے آج کل کے حساب سے برداشت کرو اس پہ گزارہ کرو جتنا بھی غصہ آ رہا ہے بالٹیوں پہ نکال رہا ہے گلاسوں پہ نکال رہا ہے اتنا کنٹرول ہے اس کو اور پھر گلاس بھی جہیز کے نہیں وہ کہہ رہا ہے میرے اپنے گلاس ہیں جہیز کے توڑوں تو پھر بات ہوگی نا تو میڈیکلی کیا ہوتا ہے جب آپ نے غصہ نکالا چیزیں توڑ دیں پھوڑ دیں آپ تھوڑی دیر میں ریلیکس بھی ہوتے تھوڑی ندامت بھی ہوتی یار زیادہ ہو گئی سوری بھی کرو گئے وغیرہ وغیرہ نا یہ وقتی فائدہ ہے غصہ جاری کرنے کا اس کا نقصان پتہ ہے کیا ہوگا پھر دوبارہ غصہ آئے گا پھر کچھ توڑو گے پھر تیسی بار غصہ آئے گا ایک دن آئے گا بی بی کا مو توڑ دو گیا بولا پچھ چیزیں بہت ٹوڑ گئیں ہیں اب تُو کیوں جڑیوی ہے اب تک ہن تُو کیوں جڑیوی ہے اس گھر میں ہر چیز ٹوٹی ہے تو تُو کیوں جڑیوی ہے تو اس کو نا اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے بار بار غصہ جاری کرنا پڑے گا آدھی ہو جائے گا لیکن جس نے غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی لیا وقتی نقصان بھی ہوگا ہو سکتا ہے بلٹ پریشر بہت ہائی ہو جائے ہو سکتا ہے نیند اڑے جائے ہو سکتا ہے کچھ بھی یہ وقتی نقصان ہے آہستہ آہستہ غصہ برداشت کرنے کی طاقت بڑھے گی اور پھر انسان کی عادت ہے جو قوت استعمال نہیں ہوتی وہ قوت کمزور پڑنا شروع ہو جاتی غصے کی قوت استعمال نہیں ہو رہی تو غصہ آہستہ آہستہ شارٹ ہونا شروع ہو جائے گا غصہ مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا غصہ آنا ہی بند ہو جائے گا پھر یہ ریلیکس ہوگا پھر یہ اس کا بی پی ہائی بولو نہیں ہوں گا آج کیا ہو رہا ہے کہ جو ذرا سا مسئلہ وہ برداشت نہیں سکھاتے برداشت نہیں کرتے کبھی ادھر مار رہا ہے کبھی گالیاں دے رہا ہے کبھی یہ کر رہا ہے کبھی وہ کر رہا ہے کبھی طلاقیں نکال رہا ہے کبھی کسی کو پکڑ کے کور دیا کبھی کسی کو پکڑ کے کور دیا تو یہ انسان کے جنگلی ہونے کی دلیل ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا حدیث میں آتا آپ کا چہرہ مبارک غصے سے سرخ ہو جاتا بس اس سے زیادہ نہیں صحابہ سمجھ جاتے کہ آپ بہت شدید غصے کی عالم میں ہیں ایسے ایک غصے کی کیفیت ہوتی کہ جیسے انار کا رس آپ کے چہرہ مبارک پہ ڈال دیا گیا ہے ایسا سرخ ہو جاتا لیکن برداشت کتنی تھی کسی نے ہمارے نبی کو تانہ دیا کہ اس دفعہ مالِ غنیمت میں پروپر عدل نہیں ہوا ہے ہمارے نبی نے ان لوگوں کو حصہ دیا زیادہ جو نینے مسلمان ہوئے ہیں ان کی تعلیفِ قلب کے لیے ان کا دل جوڑنے کے لیے تو بعض لوگوں نے کہا کہ اس دفعہ پورے طریقے سے عدل نہیں ہوا اور وہ بعض اپنے ہی تھے غصہ آنا ایک فطری تھا نا آپ نے فرمایا آپ کیا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور فرمایا اگر نبی عدل نہ کرے تو پھر کون عدل کرے گا نینے لوگ مسلمان ہوئے تھے نا تو ایمان بعض لوگ جو بعد میں مسلمان ہوئے ہیں تو قرآن کہتا ہے ان کے دل میں ایمان پوری طرح راسخ نہیں ہوا تھا تو ایسے نوجوان بعض کی طرف سے یہ اشکال آیا تو یہ نبی تک بات پہنچی تو آپ کتنے غزبناک ہوئے کہ مجھے نبی بھی مانتے ہو اور یہ اشکال کیسے کیا تم نے بس اتنا جملہ آپ کی زبان سے نکلائے کہ اگر نبی عدل نہیں کریں گے تو کون عدل کرے گا اور غصے میں آپ کا شہرہ انور سرخ ہو گیا ہم ہوتے ہم کیا کرتے جو گھر میں کر رہے ہیں غصہ آیا اٹھا اٹھا کے پٹکنا شروع کر دیا گالیاں ایسی ماشاءاللہ ہول سل کے حساب سے چل رہی ہیں اتنی گالیاں اور ایسی ایسی فہوش گالیاں کہ مہین اختر کے مامو نے بھی وہ گالیاں نہیں سنی ہوں گی تو یہاں بھی کیا کرتا ہے شیطان آپ کے اس غصے کے عمل کو کیا کر دیتا ہے موزین تو ہوتا ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے تو غلطی پہ توبہ کرے نا استغفار کرے معذرت کر لے علماء نے غصے کا ایک علاج یہ بتایا ہے کہ جن لوگوں غصہ زیادہ آتا ہے نا وہ معذرت کرنا سیکھ لیں جب غصہ آ گیا اور آپ نے بڑھ بڑھ سنا دی تو بات میں کیا کر لو سوری کر لو اس سے بھی غصے کی بیماری آہستہ آہستہ شورٹ کیونکہ آپ کو پتا ہوگا بعد میں سوری میں نہیں کرنی ہے بعد میں معذرت ہمارے دوست تھے کلاس فیلو پتھان گاؤں کے دہات کے ہمارے ساتھ پڑھتے تھے انہوں نے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب کو اس لاحی خط میں لکھ کے بتایا کہ مجھے اپنی بیوی پہ بلا وجہ غصہ آتا ہے بعد میں احساس ہوتا ہے کہ یار یہ اتنا بنتا نہیں تھا دیکھو جب آخرت کا خوف ہوتا ہے نا تو انسان ایک دوسرے کی حقوق خود پوچھ رہا ہوتا ہے کہ میری کیا ذمہ داری ہے کہا میں غصے میں پاگل ہو جاتا ہوں پھر میں مارتا ہوں اس کو ایسے کرتا ہوں یوں کرتا ہوں تو حضرت نے ان کو صرف اتنا جواب لکھا کہ جب بھی آپ کو غصہ آئے اور آپ بیوی پہ جاری کریں آپ نے بعد میں بیوی سے معذرت کرنی ہے یہ آپ یہ آپ پر لازم اگر آپ نے مجھ سے بیعت کیا ہے نا اگر آپ مجھ سے بیعت ہیں تو جو بیعت ہوتا ہے اس پر لازم ہے نا پیر جو حکوم دے اس کی پابندی کرے تو آپ یہ پیر اس طرح کے ہوتے ہیں جو اہل حق آج کل کے جو دو نمبر قسم کے پیر آرہے ہیں پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں وہ بس چند وظیفوں میں گھومارے ہیں پبلک کو جو اہل حق اس طرح کے ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ نے جب بھی بیوی پہ غصہ آئے تو بات اور آپ نے جاری کر دیا اس کے اوپر ڈانٹ دیا یا کچھ بھی آپ نے بعد میں کیا کرنا ہے سوری کرنی معذرت کرنی بیگم ایکسکیوز کائنڈلی جتنے بھی انگلیش کے پشتوں کے اردو کے ادھار لے کے سارے فٹ کر دیں تو وہ مجھے میرے کلاس فیلو تھا مجھے کہہ رہے تھے کہ یار جب سے میں نے یہ سوچا ہے نا کہ معذرت کرنی ہے اس وقت سے میں نے غصہ کرنا چھوڑ دیا کہہ رہے ہیں مجھے میں بی بی سے معافی مانگو یہ ہمارا غیرت غیرت برداش نہیں کرتا بہت کہہ رہے ہیں یار یہ مجھے تو مجھے نہیں ہوگا یہ کام لیکن اس کا فائدہ کیا ہوا کہ وہ غصہ اس نے کہا یار یہ معذرت کرنے سے بہتر ہے جاری نہ کرو غصہ تو فائدہ ہوگی ہے نا ان کو تو یہ بھی ایک علاج ہے کہ جب آپ پاگل ہو جائیں نا سنا دیں تو پھر اس پہ قائم نہ رہو اس پہ قائم نہ رہے کہ بس ہو گیا جو ہونا تھا نا 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 جیسے ہی تھنڈا ہو آپ نے فوراں کیا کرنا ہے یار تھوڑا میں زیادہ کہہ گیا آپ سے معذرت چاہتا ہوں سامنے والا انسان کا بچہ ہوگا نا تو آپ کے اس عمل پہ آپ کی قدر کرے گا اگر وہ گدھے کا بچہ ہے تو کہے گا ہاں پہلے سناتے ہو بعد میں معافیاں کرتے ہو ایسے کام کیوں کرتے ہو کہ بعد میں معذرت کرنی پڑے اس کا مطلب آپ انسان ہو اور وہ کیا ہے وہ گدھے تو آپ اس کو بول دیا کرو کہ میں نے تو آپ سے معذرت کر لی ہے آپ کو انسان سمجھ کے مجھے سوری معلوم نہیں تھا کہ آپ گدھے ہیں ایکسکیوز می سر کائنڈلی اپنا خیال رکھئے گا یہ خیر کہنا نہیں ہے دل میں سوچنا ہے وہ گدھے اس لیے ہے کہ غصہ جاری کرنا جتنا مشکل ہے نا بعد میں سوری کرنا اس سے زیادہ مشکل کام ہے تو اگر اس آدمی نے ایک برائی کیے اس سے زیادہ وزنی اس نے نیکی کیے تو انسان تو خطہ کا پتلہ ہے نا قرآن سے بھی تو پتہ چلتا ہے کتنے موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا قرآن کہتا ہے فلم ما سکت عموس الغزب جب موسیٰ کا غصہ تھنڈا ہوا تورات کی تختیاں واپس اٹھائیں اور اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی جن کو تھوڑی دیر پہلے نا داڑی سے پکڑ کے کھیچ رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کو اہتور پہ گئے ہیں نا واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں اتنا غصہ آیا موسیٰ علیہ السلام کو تورات کی تختیاں ایک طرف رکھیں اور اپنے بھائی جن کو نگران بنا کے گئے تھے ان کی داڑی اور سر کے بالوں سے پکڑ کے ایسے گھسیٹا ان کو حالکہ وہ بھی پیغمبر ہیں ایسے گھسیٹا ان کو کہ تم کیا کر رہے تھے جب یہ لوگ بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں تمہیں تمہیں نگران بنا کے گیا تھا اب دیکھیں اصولی طور پر تو حضرت موسیٰ کو پہلے پوچھنا چاہیے تھے نا اصولی طور پر کہ بھئی یہ سب کچھ کیوں ہوا آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کی تو حارون علیہ السلام بتاتے کہ یہ میں نے سمجھایا یہ قوم ماننے والی نہیں تھی تو پھر حضرت موسیٰ غصہ ہی جاری نہیں کرتے کیا خیال ہے لیکن غیرت اور دینی حمیت شرک اتنا بڑا جرم یہ قوم فیرون تباہ ہو گیا ان کے سامنے اتنے موجزے دیکھ لیے تو اس لیے کہ بچڑے کی عبادت کرو تو غصہ آنا یہاں فطری تھا نیچرل تھا فوراں اپنے بھائی حارون کی داڑی اور سر کے بال پکڑ کے گھشیٹنا شروع کیا یجرہو علیک قرآن کہہ رہا ہے پھر پکڑا نہیں ہے اپنی طرف غصے میں گھشیٹ بھی رہے ہیں حارون علیہ السلام نے حضرت موسیٰ کا احترام کیا کہ بھائی ہے اور مجھ سے زیادہ فضیلت والے پیغمبر ہیں حضرت حارون نے غصہ جاری بولو نا نہیں کیا یہ احترام بھی ہے کہ غصہ چھوٹوں پہ ہوتا ہے بڑوں پہ نہیں ہوتا انہوں نے کہا اے میری ماں کے بیٹے محبت کا جملہ کانا تاکہ تھوڑا درس آئے آپ میری داڑی اور پیشانی کو نہ پکڑیں مجھے در تھا یہ مجھے قتل کر دیں گے میں نے ان کو سمجھایا مجھے در تھا کہ یہ کیا کر دیں گے جان سے مار دیں گے وہ زیادہ بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا تو وہ تورات کی تختیہیں بھی دوبارہ اٹھائیں اور اپنے بھائی اور اپنے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا بھی مانگیں تو آ جاتا ہے انسان کو پیغمبروں کو بھی آیا ہے حضرت موسیٰ کو تو بہت دفعہ آیا ہے بخاری میں حدیث ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس موت کا فرشتہ آیا پوچھا کہ کس سلسلے میں آنا ہوا آپ کا حضرت موسیٰ نے پوچھا آپ کا آنا کس سلسلے میں ہوا اس فرشتے نے کہا آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں حاضر ہوگا آپ کی روح قبض کرنے کے سلسلے میں حضرت موسیٰ نے زور سے لگایا ہے تھپڑ زور سے تھپڑ لگایا ہے اس کی آنکھ گر گئی نکل کے اللہ کے پاس جا کے اس فرشتے نے کہا ہے اللہ آپ نے مجھے کن کے پاس بھیجا ہے اب یہ غصہ کیوں آیا حضرت موسیٰ کو یہ ایک لمبی تقریر ہے یہ ایک لمبی بحث ہے اس میں جلال تھا ان کی طبیعت میں تو بعض دفعہ انسان کو انبیاء کا جو غصہ ہے وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا خیر میں تو یہاں یہ بتا رہا ہوں کہ غصہ آ سکتا ہے کسی کو کسی کو بھی آ سکتا ہے تو اس کی تلافی کیا ہے بھائی بعد میں کیا کر لو سوری کر لو اس سوری کا فائدہ ہوگا ایک تو وہ گناہ ماف ہو جائے گا دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آئندہ غصہ آنے سے پہلے خود سوچے گا کہ اس کے بعد تو نے خودی معذرت کرنی ہے تو بہتر ہے نا کہ نہ کر تو یہ کام تو شیطان بہت عمل کو مزین کرتا ہے بہتر ہے